جاننے آپ کے گاؤں کے حالچال لے کر آیا ہوں چودر کی چوپال ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال کو لے کر پہنچیں شار جلے کے گاؤں سنگران اس کاریکرم کے معدیم سے اس گاؤں کی اپلوبدیوں کو ہریانہ کے ہر گھر تک پہنچانے کا کام کریں گے ہمارے کاریکرم چودر کی چوپال کا مقصد یہی ہے یہاں کے یوہا سرپنچ سنیل کمار کا سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں جی سنیل کمار جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ لگ بگ آپ نے چناؤ لڑا جس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ آپ کے من میں کیا تھا کیا سپنا لے کر آپ چلے اس گاؤں کے لئے مجھپنا تھی یہ تھا کہ گاؤں میں اچھا وکاس کرائیں گے تو گاؤں میں آگے نام ہوگا پچھے جیسے ہمارے دادہ نے کیا چاچا نہیں گیا تو اسی طرح آگے ہمارے بھی آنے والے بچوں کو بھی اس میں گاؤں میں چودر گاؤں میں ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال سے جڑھتے ہیں آپ سکشت ہیں یوہ ہیں یہاں جو سرکاری سکول ہے آپ کے گاؤں میں سرکاری سکول کے حالات کیا ہیں بیلڈنگ کیسی ہے ادھیاپک پورے ہیں یا نہیں ہیں نائی تو سکول کے اندر ہے پورا سٹاپ اور نائی سکول کی بیلڈنگ ہے سکول کی بیلڈنگ بھی ٹوٹے ہیں ہم نے پچھے پرستاو کر کے بھی دیا سکشتاوی باق کو اس کے باوجود بھی ہماری کوئی ابھی تک کاروائی نیوی اس چیز جی سائنس کا ٹیچر تو پچھے چار سال سے نہیں ہمارے گاؤں گا جی پچھلے چار سال سے سائنس کے ادھیاپک اس گاؤں میں نہیں ہے کھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کے گاؤں میں سٹیڈیم ہے یا نہیں ہے ہے تو اس کے حالات کیسی ہیں نہیں ایسا کوئی ہمارے گاؤں میں سٹیڈیم نہیں ہے گراؤنڈ ہے اس کے اندر کنکر بغیرہ ہیں جی پچھلے کئی سالوں سے یہ مانگ اٹھتی رہی ہوگی جی پچھلے کئی سالوں سے یہ مانگ اٹھتی رہی ہوگی کہ یہاں بھی ایک کھیل سٹیڈیم ہونا چاہیے آپ کے جو کاریکال میں آپ نے بھی کھیل بھی باگ کو دیا ہوگا یا گرام جو سبا ہوئی اس میں لکھ کے دیا ہوگا اس کے لیے کیا ایکسن آگے سے ملا آپ کو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں ملا ہمارے کاریکرم چودر کی چوپال میں انہیں سمشیاؤں کے ساتھ ساتھ ایک سمشیہ جوڑتے ہیں گاؤں کی فرنی گلیوں کے کیا حالات ہیں گاؤں کی گلیاں تقریباً ٹھیک ہی ہیں مالو سارے آر سی سی بنیے دوزار سے دوزار پانس تک ہمارے چاتھ سا سرپندے اس ٹیم اس کو کور کروا دیا تھا جی اس کے بعد میں کچھ گلیاں ہیں اس کا بھی دے رکھا ہم نے لکھا بھی ہو جائے دیکھو ابھی تک کوئی جواب نہیں آئے اور پھرنی گاؤں پھرنی سارے کمپلیٹ ہے جی گاؤں کچھ رہی کچھ یہ ہے کہ ہمارے بابا بومیاں ماندر ہے اس کے پاس میں ایک جوڑی ہے جس میں سارا گند کا پانے آتا ہے گاؤں کی گندگی کا اور وہ پانے نکاننے کے لیے ہمارے کو آگے اس کے لیے میں نے لکھے دیا تھا کہ ہمارے کو تھریپونٹ سسٹم یا کوئی ایسا سسٹم ملنا چاہیے جس سے گاؤں میں گندگی بیماری نہ ہو ڈنگو بغیرہ مچھر بغیرہ کچھ بھی ملے ریا جیسے نہ ہو جی اس کا ابھی ہم نے بیڈیو بغیرہ سے بات کی یا اس سے بات کی وہ گئرے ہم نرے گا سے کروستے ہیں نرے گا اس کے اندر لگنے کو تیار نہیں ہے جی ہمارے کاری کرم چودر کی چوپال میں لگ بگ سمشہیں نکل کے آ رہے دوسرا جو پی آر آئی سکیم سے کچھ پیسہ بزٹ سرکار تقریباً گاؤں میں دیا گیا آپ کے گاؤں میں دیا گیا آج وہ دیا گیا جمارکس جوتے ڈائلاغ روپے کی وہ ہمارے کو ملا ہے اس میں ہم نے تین گلیاں جو آریجن کے سیڈ میں دی وہ تین گلیاں بنوائی بھی ہیں اس میں پینے کے پانی کی پینے کے پانی کا ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے اندر آج سیمالوں پہتیس سال پورانی لائنے ڈلی ہوئی ہیں پی ویسی کی اور وہ جگہ جگہ لگی جو اس کے لیے ہم نے جنس واسطہ بھی باقوں بھی لکھ کے دے دیا اس کے باوجود بھی چینج نہیں ہوئی ہے ہماری اور دوسرا جو ہمارے واتر روکس کے اندر جو پانی پہنچتا وہ ناڑا جگہ جگہ ٹوٹا ہوا ہے جس سے کھیتوں کے اندر تو دکھتے آ رہی ہیں پانی سے انگر پھسلے نقصان ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہم نے دوسرے مینے کے اندر ہی جسٹم سرپنزمنٹے لکھ کے دیا تھا کہ اس کو جلد سے جلد کروایا جائے جو کہ ہمارے گاؤں میں پانی مالو ٹینک بھرسکے اور گاؤں میں پانی سپرائی ہوئی ہے چی طرح جی یہاں جو جن سواستے وی بھاگ آپ کو لگتیوں کی یہ ایسی سمشہ ہیں جن پر کام کرنا ہے سمشہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں یہاں سے منگاڑی جاتی پڑنے کوئی سار جاتی تو ایک تو ساتھ دن کی بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے اریانہ روڈویج جی ایم کو بھی ہم نے کہا دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیار کلومیٹر کے لیے یا اتنے سپیشل آپ کے اس کے لیے نہیں ہو کر سکتی تو وہ بہت بڑی دکھت لڑکیوں کو بہت زیادہ دکھت آنے لگ رہی ہے جو سکول میں جانے کے لیے ایک بڑی دکھت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اب یہاں چلا ہوا ہے لیکن وہ کارگر تب ہی ہوگا جس پرکار سے اس گاؤں کی ایک بڑی سمشہ کہ اس گاؤں میں ہریانہ روڈویج کی بس کا روٹ ہے ہی نہیں یہاں سے منگالی یا حسار کے لیے بیٹیاں پڑھنے جاتی ہیں یا یہاں کے یوہ پڑھنے جاتے ہیں سکشہ گرہن کرنے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی سادن نہیں پریوہن نگم کی طرف سے بس نہیں دی گئی الٹا جواب یہ ملتا ہے کہ چار کلومیٹر کے لیے بس نہیں لگائی جائے گی ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں یا سنیل کمار یوہ سرپنچ سے سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں تین پیڈیوں سے سرپنچ پد اس گاؤں نے اس پریوار کو دیا ہے یہ مانن کے چلیے کہ یہ سماج سیوہ اور گاؤں کے وکاس میں یہ پریوار تیار اور تت پر کھڑا رہتا ہے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں آگے انہیں کچھ سمشاؤں سے جڑتے ہیں آپ کے گاؤں میں جیسے پنچائت گھر کی بات کی آپ نے گرام سچی والے بنا ہوا ہے گرام سچی والے گرام پنچائت ہی بنا ہے گرام سچی والے تو نہیں جیسے گرام پنچائت گھر ہی پنچائت گھر میں اس کی پھر ٹوٹھوٹ ہوئی وہ بھی ستانوے سے بنا ہوا ہے جی آجو جیسے ہمارے پنچائت خود کے پاس آمدنی کا کوئی جریہ نہیں ہے پنچائت کی جمین ہے تو اس کا ٹھیک ہمارے کو تھوڑا ہی ملتا ہے جس میں کیونکہ پیچھے تین چار سال سے دیکھ رہے ہیں جمیدار کی پاس کچھ ہوئی نہیں رہے تو کوئی بولی لگانے کے چکنے اپنے آرام سے مالے شیٹنگ کر کے جمیدار تھوڑے پیسوں میں پنچائت کی جمین کو وہ کر لیتے ہیں تو اس سے پنچائت کے پاس آمدنی کا ہے پنچائت کے پاس خود کا فنڈ جٹانے کے لیے آمدنی کا ایک زریعہ جو کی تھوڑی بہت جمین لیکن پچھلے کئی سالوں سے جو کسانی ہے اس میں نقشان ہو رہا اس کے کارن یہاں کی جمین جو ٹھیکے پہ دی جاتی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے اس سے فنڈ جو ایکتیت ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے دادا جی کا کیا نام تھا اور انہیں کون سے سن نے یہاں سرپنچی کی دادا جی کا نام تو چودری رام جلال نمبردار جی دے اور منگاڑی اور سنگران گاؤں کے اکٹے مالو چار پلان سرپنچ رہی ہیں جی اس کے بعد دو زار سے دو دار پانچ لگ ہمارے ساتھا اسیار سنگ جی رہی ہیں جی اس کے بعد اب تیسری پیٹی میں ہمارے گاؤں نے سارے نمیل کے بھی یہ سرپنچی اب دوبارہ دی جی پہلے منگاڑی کے ساتھ سنگران کی پنچائت بنتی تھی اور اس دوران چیار یوزنائی جو رام جلال نمبردار جو رام جلال سوران جی یہاں کے سرپنچ رہے اس کے بعد میں لگ بھگ دو ہزار سے دو ہزار پانچ تک سرپنچاب کے چاچا جی ہوشیار سنگ سوران سرپنچ رہے اور اب گاؤں نے وشواس جتائی یوہ سنیل کمار پہ وہ سمشیاؤں کی بات کر رہے ہیں لیکن بے باقی سے کہتے جو وکاس کاریے ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں اس کاریکرم میں رکھ رہے ہیں ہم بدھائی دیتے ہیں اس پریوار کو جس پریوار کی تیسری پی ڈی پردھانی کو سنبھالے ہوئے ہیں ہمارے کاریکرم چودر کی چوپال میں ہم دوبارہ سے سنیل کمار سے جڑیں گے کیونکہ کاریکرم میں جتنے بھی گڑمانے ویکتی یوہ ساتھی یہاں پہ پہنچے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا گوردن نام ہے گوردن جی بتائیے گاؤں کی انہیں کوئی سمشیاؤں سنیل کمار کے علاوہ کوئی جو باقی رہی ہو بات چیت میں آپ کو لگتا ہوں کہ گاؤں میں یہ بھی ہونا چاہیے سمشیاؤں یہی ہیں سر سنیل کمار میں جو سنیل کمار جی نے بتایا وہ سمشیاؤں ہیں جی کیا نام ہے آپ کا ہوم پرکاس ہوم پرکاس جی بتائیے گاؤں کی کوئی اپلکتی جیسے پنچہ ہے تو منگالی کے بات بنی کو ان سے سن میں بنی سن کا بتا نہیں منگالی ساتھ بنی تھی اس تین میں تابر تھا جی وہ اس تین میں بچے تھے اور باقی حسیار سنگھ بنے اس تین کو میرا پتا ہے اور یہ سنیل بن گیا پہلے حسیار سنگھ بنے اور اس کے بات سنیل کمار جی بنے ہم اور بھی ایک یوہ ساتھی بیٹھے ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں اس کارکرم جی کیا نام ہے آپ کا مہندر جی بتائیے گاؤں کے بارے میں کوئی سمشیاں آپ کو لگتی ہو جیسے سرپنچہ آپ سے چوک رہی ہو یا ہمارے پوچھنے میں کوئی چوک رہی ہو آپ کی نظر میں کوئی ایسی سمشیاں جو سرکار سے مانگ کرتے ہیں سرپنچہ آپ نے جو مانگے رکھے ہیں وہ لگ بگ جائج ہے ساری اور ہماری آپ میٹنگ لگ بگ ہوتی رہتی ہے جی لگ بگ ہوتی دس دن سے بیننے میں تو یہ جو مانگے ہیں لگ بگ وہ ساری سائی ہیں گاؤں میں پانے کی سمشیاں اور سکھان جہاں جو چکت سالے ٹوٹا پڑا ہے وہ بنوانے کی اور پسوید جو بنا ہویا ہے وہاں بے ڈوکٹر کی شودہ ہیں اور گاؤں کے کچھیں گلیاں ہیں جو پکے ہونی باکی تھی جو انٹوں کی تھی جو خراب ہو چکی تھی وہ دوبارہ ٹھیک کی جائے یہ سب مانگے ہیں جو سرپن صاحب نے آگے رکھی ہوئی ہیں دوبارہ جو گلیاں بنانی ہیں اس کے لیے مانگ رکھی ہے سرپن صاحب نے ہمارے کارکرم چودر کی چوپال میں جتنے بھی گھنمہ نے ویکتی آئے ہیں ان سے ہم نے بات کی اور اس کارکرم میں دوبارہ سے سنیل کمار جی سے جڑتے ہیں یہ جو گلیوں کی سمشیاں ہے یہ انہیں سمشیاں ہیں تقریباً گاؤں میں اٹھ کے آ رہی ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہی سمشیاں نکل کے آئی ہم بات چیت کرتے ہیں سنیل کمار جی آپ یوہ ہیں ایک سپنا جو اس کے بعد میں جیسے آپ کے دادا جی بنے چاچا جی بنے اب آپ سرپنچیں لمبے ٹائم تک آپ کی سرپنچی کو کیوں جانا جائے ان سمشیاں کے علاوہ کوئی لائبریری پارک وغیرہ اس طریقے کا کیا سپنا ہے یوہوں کے لیے کہ کس پرکار سے آپ آگے کیا پرپوزل لے کے آنا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں پارک کا میں نے بتایا آپ کو جو ہمارے گاؤں کے بیچ میں ایک گندہ جوڑ ہے اس کو وہاں سے سپاہی کروا کہ اس کے اندر پارک بن جائے تو ایک تو گاؤں کو بیماری سے بھی چھوٹی ملتے اور بچوں کھلنے کے لیے ایک اچھی مل جاتی ہیں بہ بڑے بجرگ ہیں اور ہیں اپنا سام کو گھوم کے پارک بغیرہ میں اچھے ترے مان لوں اپنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پارک کے لیے جو مانگ اٹھا رکھی یہ گندے پانی میں نے یہ گھر رکھی جو گندے پانے کا طلاب ہے وہ اس کو آگے شفٹ کر دیا جائے گاؤں سے بار کی سیڑ جوڑ کی سیڑ میں اور اس کو یہاں پر پارک پارک پار ہمارے کارکرم چودر کی چوپال میں انہوں نے اپنا ایک ویجن بتایا ایک سپنا بتایا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں اور بھی گنما نے بیکتی بیٹھے تقریباً کتنے سو سال پہلے یہ گاؤں بسا اور کہاں سے نکاسی ہوئی جیسے سوران گوتر سے تین چار گوتر بتایا اس میں کہاں سے نکاسی ہوئی ہمارا نکاس تو کاندھڑا بیرلہ جو باڑڑا کی پاس میں وہیں سے ہمارے دادہ جی آیا تھے انہوں نے آکے مانلو اسے گاؤں میں بسانے کی وہ بتا رہے ہیں ہمارے بجرگوں سے پچھا جیسے دادہ تھے انہوں نے اسے پچھا وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ جنگ پہ آگے بساہت ہونوں نہیں گاؤں اس کے بعد میں پھر سارے کوئر استدار پیار آئی اسی زب سے مانلو گاؤں میں آکے مانلو اور گڑھو تری ہوگئی یہ ایک بڑی بات ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہ سنیل کمار سرپنچ کا مکان ہے ان کی کوٹھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین پیڈیاں یہاں پہ ان کے پریوار کی پردھانی گاؤں کی جو چودرات وہ دیکھی ہے لیکن اس کی ایک اور اپلبدی ان کے دادا جی جو ان کے پرکھے ہیں انہوں نے ہی یہ گاؤں بسایا وہ بیرلا سے بادڑا کے پاس بیرلا گاؤں ہیں وہاں سے نکاسی ہو کر یہاں پہ آئے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس گاؤں کی سمشیوں کے ساتھ ساتھ میں اپلبدیوں کی جی آپ کے گاؤں کی کوئی ایسی اپلبدی جیسے آپ کے دادا جی نے بسایا یہ بھی ایک اپلبدی ہے آپ کے پریوار کی اور پورے گاؤں کی اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی خلاڑی کوئی پرانا پہلوان یا آپ کے گاؤں کی کوئی سینک سوطنترتہ سینانی اس طریقے آپ کے گاؤں میں رہے ہیں آرمی میں کیپٹن بھی ہیں صوبے دار بھی ہیں میرے گاؤں سے چار پانچ لگے ہوئے ہیں جی ڈی ایفو بغیرہ یہ اس گاؤں سے آرمی میں یہ مانکے چلیے اونچ پدوں پہ اس گاؤں کے ویکتی ہیں یہ سینکوں کا گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایفو جو جنگلات ویباغ میں لگے ہوئے اسی گاؤں سے یہ گاؤں سکسیت کے ساتھ ساتھ میں اس گاؤں کی ایک سوچ بھی بڑی ہے کیونکہ یوہ سرپنچ اور سکسیت سرپنچ کو بنانے کے پیچھے یہی مقصد ہے ہم اپنے کارکرم چودر کی چوپال میں آگے بات کرتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے تحت بیٹیوں کے لئے آپ کے گاؤں کا ماحول کیسا ہے اور لنگ انوپات ریشو لگ بگ کتنا ہے تقریباً میرے گاؤں میں لڑکے اور لڑکے برابری ہے مالکہ کوئی اس میں بید باؤ نہیں ہے میرے گاؤں میں اور بیٹیوں کے لئے پیرنٹس ان کو پڑھانے کے لئے آپ اس چیز میں کوئی وہ نیک ہمارے گاؤں میں بڑھ چڑھ کے پڑھا رہے ہیں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو میتو دے رہے ہیں یہ یہاں جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے تحت جو اس گاؤں کے پیرنٹس جو اس پورے گاؤں کی سوچ بڑھ چڑھ کر ان کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور لنگ انوپات ریشو بھی برابر ہے لگ بگ برابر یہاں کی سرپنج نے بتایا پیڑ لگاؤ جیون بچاؤ ابھیان کے تحت کیسے آپ کی گاؤں میں کتنے پیڑ لگائے گئی جب میں نے ایسے ہے کہ ہمارے سمزان گھاٹ کی جگہ تھی اس کو ابھی نرگہ سے لگا کے لیول کروایا ہے اور اس کے اندر ہم پیڑ لگانے کے اس میں کیا ہو ہم نے پیڑ لگے ابھی کروائیں گے ابھی نرگہ ٹیم لگیا تو وہ اوپڑ خوابڑ سارا اس کو لیول کروایا ہے بلکو اور اچھی طرح لگ سکیں اور ایک اس نے ہمارے چیار دواری کے لیے ہم نے اس کو کہ اس کے اندر کوئی پسو بغیرہ نہ جاسکے جسے دے جو سمسان گھاٹ اس کی چیار دواری کے لیے مانگ کی ہے ابھی تک بنا نہیں ہے یہاں جو سمسان گھاٹ ہے اس کی چیار دواری پہلے بنی تھی لیکن وہ اب گر چکی ہے اور اس چیار دواری کے لیے پھر سے مانگ اٹھائی ہے کہ جلد سے جلد اس گرام پنچائت کو چیار دواری کے لیے جو سمسان گھاٹ کی چیار دواری اس کے لیے ویتیہ سائت دینی چاہیے تاکہ وہاں پہ آوارہ پسون نے گھوش سکیں ہمارے کارکرم چودر کی چوپال میں انہوں نے بتایا کہ جو سمسان گھاٹ کی بھومی ہے اس میں ہی ہم پیڑ لگائیں گے پیڑ لگاؤ جی انہوں بچاؤ ابھی بیان کے میرے گاؤں اندر بیس پرسنٹ سوچالے کی تھوڑی بہت کمی جو ڈانیاں وغیروں میں اور جی سوڑا بہت گاؤں میں کچھ باقی میرے گاؤں میں لگ بگ سوچالے بنکے سارے تیار ہی جلد ہی پرسنٹ تیار ہی جلد ہی آپ کا گاؤں آپ وشواج کرتے اوڈی ایف میں آئے گا اوڈی ایف میں میرا گاؤں آ چکا جب پیچھے میرا دو سوڑا چوتھے مینے گندری وہ ہوا تھا اس تم میرے کو ایک لاکھ روپے پرسکار کی طور پر اس پنچیت کو موہ ہوا یہ بھی ایک یہ مان چلیے ہم اپنے کارکرم چودر کی چوپال کی طرف سے دھنیواد کرتے ہیں اس گاؤں کو اوڈی ایف میں آ چکا ہے اور اس گاؤں کو ڈی سی اپایوکت موہ دے ایسار کی طرف سے ایک لاکھ کی اینامی راسی بھی مل چکی ہے لیکن انہوں نے بتا کی کچھ ڈانیاں باقی ہیں جن کے اندر 20% سوچالے بنوانے کے لیے وہ گرام پنچائت آگے بڑھ رہی ہے ہمارے کاریکرم چودر کی چوپال میں ہم بات کریں سوچ بھارت مشن کے تحت کتنے کرمچاری آپ کی گاؤں میں مانگ کی ہے میں دوسرے کرمچاری کیونکہ ایک کرمچاری سے ہمارے گاؤں کی سپای نہیں ہو سکتی جی یہ سرکار کے آکڑوں کے انسار ڈھائی ہزار کی جن سنکیہ پر دو کرمچاری ہونے چاہیے اور اس کے تحت یہاں سرپنچ سنیل کمار گوہار مانگ کر چکے کہ ایک کرمچاری اور دیا جائے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں یہاں پہنچے ہیں اس کاریکرم میں اس نتیجے پہ نکلے پورے گاؤں کی طرف سے یہ نکل کے آتا جتنی بھی سمشیہ ہیں پیج اللہ پورتی جو پائپ لائن ہے یا پھر جو نہر سے جل گھر میں پانی پہنچ تا اس نالے کی سمشیہ ہے یا پھر یہاں ایک سٹیڈیم کی مانگ ہمارے کاریکرم چودر کی چوپال میں جو سکول کی دینی حالت ہے اور چھائنس ٹیچر نہیں ہونا دھیا پک نہیں ہونا یہ بلکل جر جر حالت میں سکول جلد سے جلد نو نرمان کے لیے گرانٹ دینی چاہیے تاکہ سکول میں بچوں کے داخلے بڑھ سکیں کیونکہ سرکاری سکولوں کے پہلے ہی پورے ہریانہ مدینی حالت ہے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں اس گاؤں کے لیے مانگ کرتے کی جلد سے جلد جو کی جرد ہو چکا ہے بارش کے موسم میں بچے کہاں بیٹھی اس کے لیے یہاں سرپنچ نے گوہار لگائی کی جلد سے جلد بیلڈنگ بنائی جائے نو نیرمان کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آدھیا پک نہیں ہے ان کی نیوکتی کی جائے ہمارے